موسیقی 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 واپس چل پہنچ گیا دونوں اڑکے اور رانی کے باغ میں پہنچے تو رانی کے باغ کا جو بہرہ تھا اس بشٹہ کے بہرہ کے پھولوں پر بٹھاتا ہے کبھی گلاب کے پھول پر بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ خوشبو آئی تو بشٹہ کا بہرہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی خوشبو نہیں آتی تو موگرا چمپا جوہی کمل ترے ترے کی پھولوں پر بٹھاتا ہے اور ہر پھول پر جا کر پوچھتا ہے خوشبو آئی لیکن یہ بشٹا کا بھورا کو تو خوشبو نہیں آتی یہ بولتا مجھے نہیں آئی تو بھاگوں کا بھورا رانی کا بھاگ کا بھورا بہت چنتہ میں ڈوبا کہ اس کو خوشبو کیوں نہیں آتی ہے سارا بھاگ بیبین نانا پرکار کی خوشبووں سے مہک رہا آئے اور اس کو بار بار جگہ جگہ پھولوں پر لے جاتا ہوں خوشبو کیوں نہیں آتی کارن کیا آخر چنتن کرنے کے بعد میں بھاگوں والا بھورا بولا کہ میرے بھائی جرد تمہارا مو کھولو تو تو بشٹا کے بھورے نے مو کھولا تو وہ تو بشٹا کی گولی بنا کے مو میں رکھ کے لائیا اسی کے لئے تو واپس گیا تھا رستے میں سے تو بھاگوں کا بھورا بولتا ہے کہ پھر اس کو خوشبو کیسے آئے گی جس بھیکتی نے مو میں بشٹا کی گولی رکھ رکھیے اس کو خوشبو کیسے آئے گی تو اس نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ تو جب پانی کا اسطح تھا بھاگ کے اندر پانی کا تالاپ سروور تھا اس کے کنارے لے گیا اور کہا کہا کہ اس کو تھوکو گولی کو میرے کہنے اس تھوک دو یا کھانی پینی کوئی کمی نہیں ہے آپ اس چنتہ میں گولی رکھ کے لائے کہ پتہ نہیں بھاگوں میں کچھ کھانے کو ملے گا کہا کہ نہیں ارے یہاں تو آپ کو سب کچھ ملے گا نانا بیمجن ملے گی پہلے تمہیں اس بشٹا کی گولی کو تو تھوکو تو تھوک دیا کیسے بھی کر کے برے من سے اور کہا کہ مو بھی دھولو جرا تو مو بھی دھویا اسران کر آیا تالاپ میں پھر اس کو پھر تو بینا پھولوں پہ لے جائے کہنے لگا ارے تمہارا تو یہ باگ بہت میکتا ہے ارے میرے سارے ناسا پھٹ بھر گئے خوشبو ہی خوشبو جدر دیکھو ادھر یہ تم تو بڑے آنند میں رہنے والے بلہا ہاں میرے بھائی اس لیے میں تم کو لائیا تم آج سے وہ بشٹا کی گولیاں بنانا بند کر دو تم بالکل میری جات کے ہو تم بھی بھو رہے میں بھی بھو رہا ارے تم میرے ساتھ یہاں رہو مجھے ایک مطر کی آوشکتہ بھی ہے بات چیت کرنے کے لیے اس دن سے وہ بھو رہا بھاگوں کے بھو رہے کے ساتھ رہنے لگا اور آنند لینے لگا اس لیے ست سنگ یا سادسنگ ملتا نہیں کوئی گیتہ بھاگوت کی کتھا سننے کو ملتی نہیں ملتے ہیں صرف ٹی وی کے منورنجن کاریکرم اور ترہ ترہ کے جو پرچار کے لیے دیے جاتے ہیں استحار کالگیٹ کالگیٹ اور ہمام سابون واٹ ایور ان کو ہی دیکھنے لگے رہتے ہیں سنسار کی سب پرکار کی نندہ استوطی میں میں میرے میں انہی میں جیون چلا جاتا ہے تو پھر کیسے منوش اپنے آپ کو پہچانے اور کیسے دھرم کو پہچانے کیسے بھگوان کو پہچانے کیسے بھگوان کی ستہ کو پہچانے بھگوان کہتے ہیں اننت کو میں سرجن کرتا ہوں میری سرشتی ہے پھر بھی میں اس سے الگ ہوں دیکھو میری یوگ شکتی ارجن بھگوان ابھی اپنی یوگ شکتی کو دکھلا رہے ہیں کہ میں کون ہوں ارجن جب آپ مجھے پہچان ارجن تو بھگوان کو پہچانتے ہیں تب تو ان کی مطر بنے ہوئے ہیں انترنگ سکھا لہینا ہم سب ارجن آتما ارجن روپی آتمایں جو اس من کے چکر میں پڑھ کے سنسار کے بھوگوں میں اترے ہوئے ہیں کام کرود مد مہو مت سر اتیادی شتروں سے گھرے ہوئے ہیں ان کے لئے ابدیش کرنا اتنت آوشک ہو گیا ہے ارجن کے مادھیم سے ان کے کلیان کے لئے اس لئے بھگوان کہتے ہیں کہ ارجن تو میرا یوگ شکتی کو تو دیکھ یوگ ایشورم یوگ کا ایشوریت تو دیکھ میں تمام سرشتی کا سرشتی کرتا ہوں پھر بھی میں اس سرشتی سے الگ ہوں یہ سب بھوٹ بھرن سب بھوٹ پرانیوں کے اندر بھی میرا واس ہے پھر بھی میں سب بھوٹ پرانیوں سے الگ ہوں بھوٹس تو یہ تمام بھوٹ جل اگنی وائیو آکاس کشتی چویس جتنے بھی سب کے اندر میں ہوں سب بھوٹس تو یہ سب پھر بھی میں ان سے الگ ہوں یہ سب مجھ سے ہی پیدا ہوتے ہیں مجھ سے پرگٹ ہوتے ہیں میں ان کی سرشتی کرتا ہوں پھر بھی میں ان سے الگ ہوں یہ میری یوگ شکتی ہے میں ان کے اندر نہیں ہوں نہ میں کسی پرم دھام کے بھیتر گس کے بیٹھا ہوں نہ میں کوئی بھرم جوتی کے اندر گس کے بیٹھا ہوں نہ کوئی ویکنٹ دھام کے اندر گس کے بیٹھا ہوں نہ کوئی بھوٹک سنسار کے بھرمانڈ کے اندر نہ کوئی پرتوی گرہ اپ گرہ کے اندر گس کر میں بیٹھا ہوں میں ان کے اندر نہیں ہوں جبکہ یہ سب میری رچنا ہے اور میرا واس سروتر ہے میں سب جگہ میں میرا واس ہے پھر بھی میں ان کے اندر نہیں ہوں پھر بھی یا لوگ بھگوان سری کرشن پرم شکتی ہیں پرم بھگوان نے ان سے جو سب سرشتی نکلیے ہم سب جیو آتمائیں نکلیے اور سروتر ان کی شکتی آئیں میٹریل نیچر ہے بہت شکتی بہت ایک صبح اور آدھی آتمک سبح میٹریل نیچر ان کی شکتی آئیں اینرڈی ایکس ٹرنل پوٹنسی ایٹرنل پوٹنسی یہ سروتر بیابت اور سب جگہ بھگوان کی پرجینس ہے ان کے مادیم سے لیکن وہ اپنی پرم اسطان پر ہیں پرم بھکت شد بھکتوں کی آگوش آلنگن میں ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بہت سمپل سندر دیبی لیلائیں ہیں جن کو جاننے کے لیے ہردے کا شد ہونا بہت ضروری ہے اپنی پرندھ میں بھگوان سری کرشن پرم ویش میں گوپال سوروپ میں رہتے ہیں گوالے کی روپ میں اور نتی ہی دیوی گائیوں کو چرانی جاتے ہیں سندر ہریالی میں ہری گھاس میں اور گوالوں کی ساتھ میں اپنی شد بھکتوں سے گھرے ہوئے رہتے ہیں تو پرم پرمیشور کا روپ اچینط روپ ہے ہماری بدھی سے پرے ہے اس لئے ہم نہیں پہچان پاتے سردھا آوان لگتے گیان سردھا سے ہم کو یہ آتم گیان پرابت ہوتا ہے آتم گیان سے بھکتی کرنے سے بھگوان کی جانکاری ہوتی ہے وشتے تدن وہی میرے دام کا دام میں پرویش کرنے کا عدیگار بنتا ہے جو بھکتی کرتا ہے بھکتی سے مجھے پہچان سکتا ہے بھکتی سے ہی سردھا ادھے ہوتی ہے بھگوان کی سیوہ کرنے سے سردھا ادھے ہوتی ہے بینا سیوہ سردھا ادھے نہیں ہوتی سردھا کے بینا بھکتی تو کیسے ہوگی سردھا کے بینا بھگوان سے پریم کیسے ہوگا یہ تمام سرشتی میں جتنی بھی انش یہ سب میرے سے میرے انش ہم سب بھگوان کی چھٹی چھٹی انش کے شاگرے ست بھاگ شاہ شت آنش ساد سات مکہ جی وہ سکشم سروپ ویم سنکھیا تی تو ہی چیت کن آسنک چید آنند کن چیت کن یعنی یہ اسپری چول آت مائیں سچ چید آنند آت مائیں جو آسنک میں پھیلی ہوئی ہیں آسنک آت مائیں بھگوان کہتے ہیں کی یہ جو ہے کیش کے آگے کی نوک کے دس آزار ٹکڑے کیے جائیں ان میں سے ایک ٹکڑا اتنا سا سورو آت مائے جرہ کر کے دیکھ دیکھ یہ آپ کے بال کی آگے کی نوک یہ اتنا سا آپ کا سوروپ ہے جو اس شریر میں بد ہے شریر میں استhir ہے جس کے کارن سے یہ شریر ہے یہ آت چھوٹا سا کن اگر نکل جا شریر سے تو یہ شریر پڑا رہ جاتا ہے اس کو مرتیو کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ مرتیو ہو گئی مر گیا لے جاؤ انتیش تھی کر دو وہ کن تھا تب تک اس کا حلن چلن تھی ناشتا تھا گھاتا تھا شادی براتوں میں بیاہوں میں نارے باجی لگاتا تھا نیت بنت تھا سب ہی کاری کرتا تھا اس آتما کے اس کن کے کار کن نکل گیا یہ آپ کا سروپ ہے جیور سروپ ہے نت کرشن داس چت مہا پرو جیور کہہ رہے کہ جیور کا اس کڑ کا سوروپ جو ہے اصلی سوروپ کرشن کا داس بنا رہنا ہے یہ اس کی استhtiti ہے کرشن کا داس جو کرشن کے داس داس تتہ کو بھول جاتا ہے داس تا کو بھول جاتا ہے تب جا کے یہ دکھوں میں اُترتا ہے اس آنند کو چھوڑ کر کے اس پرمانند کو چھوڑ کر کے اپنے سروپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا میری کرتے بھی ہیں یا یا بھی بھڑ بکریوں میں ہوئے ہوں یا نربانروں میں جہاں بھی دیو کنروں میں آپ کے مات پتہ ہوتے ہیں اس شریر کے مات پتہ ہوتے ہیں شریر آتما کے نہیں آتما کے پتہ تو باس دیو سری کرشن ہے تو اس اصلی پتہ کو بھول کر کے ہم کیسے سکھی ہو ہوسکتے ہیں نہیں ان کو پرسند کر کے ہی ہم سکھی ہو سکتے ہیں ان کی اور چل کے ہی ہم سکھی ہو سکتے ہیں ان کو پہچان کے ہی جیون یا پن کرنا چاہیے یہ اپنا سروف پہچان نہ ہے جیور سروف ہے نت کرشن داس یہ نہیں کلم داس تھے آج نہیں رہیں نہیں نت ستت یہ بھگوان کی بھگوان اور پہلا چرن قدم ہے قدم بڑھانا ہے کی بھگوان کو پہچان جانا اور اپنی آپ کو پہچان جانا جیسے آکاش میں وایو رہتا ہے آکاس یعنی جہاں پر بھی آکاس ہے اسپیس ہے وہاں پر وایو رہتا ہے وایو دیو wind تو یہ آکاس تو بہت وشتار میں یہ میٹیل ورلڈ کا آکاس بہت وشتار میں جس آکاس میں انت بھرمان ہے visible forms ہیں سرشتی ہے بھگوان کی یہ آکاس 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 بھی سرشتی کا ہی پارٹ ہے لہن آکاس سکشم تتو ہے آنکھوں سے نہیں دیکھتا لہن اس تھل تتو اس کے اندر لٹکے ہوئے ہیں بھگوان کہتے جیسے آکاس میں وایو رہتی ہے اگنی رہتی ہے جل رہتا ہے پرت رہتی آکاس میں دوسرے چار تتو ویراج مان ہے کہیے کہ چوویس تتو آکاس میں ویراج مان ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے بھگوان کہتے جیسے آکاس میں وایو رہتی ہے ایسی یہ تمام اندر برمان بی کنٹ جگت آدھیات مک جگت اور بھوتک جگت تمام اندر یہ میرے اندر ہے یہ میرے اندر ویراج مان میرے اندر ریش کر رہا ہے تمام یہ تھا آکاس اسٹھتو نتیم ویو سرو گو مہان تتا سرو آنی بھوتانی مت ستھانی اپدار ایسی پرکار سے تمام برمان انکلو آکاس انکلو 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 پلانیٹس آر بدن می اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا پھر سے بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ تمام بھوتک سنسار بھوتانیٹس بھوتک بھرمی جوتی بھرمی جوتی کیا ہے بھگوان کی دام سے نسکاسی ایک پرکاش بھرمی جوتی اس لیے بھرمی جوتی بھرمی جوتی میں سب ہے تو بھگوان کی بھگوان کا پرکاش ہے یہ بھرمی جوتی تو پرکاش میں سب ہیں ایسے ہی جیسے کوئی دیش کا پریسیڈنٹ کہے کہ یہ تمام سیٹیزنس میرے اندر واس کرتے ہیں تو اس کا ملکہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے شریر کے اندر سب لوگ نہیں میرے دیش میں واس کرتے ہیں یہ دیش کا راجہ میں ہوں یہ میرا دیش کا وستار ہے اس میں سب گھر بنے ہوئے ہیں پرانی جن رہ رہے ہیں یہ میرے اندر ہی رہ 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 ہیں میرے گھر کے اندر رہ میں ان کو پہچانتا ہوں جانتا ہوں کون کون سی جن کہا کہا ہے میں اس دیش کا راجہ ہوں پریسی ڈین بھگوان اسی پرکار سے کہہ رہے ہیں کہ سارے اندر سرشتی میرے اندر ہیں ایسے ہی جیسے آکاش کے اندر وائیو سب جگہ بد مان ہوتا ہے اس کے آگے کے اس لوگوں میں جب ہم چلتے ہیں تو اس کا زیادہ اس پشتہ سے پتہ جلتا ہے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ سر بھوتانی کون تی پرکرتی یانتی مامی کام کل پش پنستانی کل پادو بس رجائم میں ہم سر بھوتانی کون تی پرکرتی میانتی مامی کہا کلب چھ پنستانی کلب آدھو بس رجائم میں ہم کلب یہاں پر کہا ہے مہا پرلے کا جب کلب آتا ہے تو تمام بھرمان بھگوان کہتے ہیں کہ میری پرکرتی کو پرابط ہو جاتے ہیں بھگوان کی پرکرتی کیا بھگوان کا سوہاو کیا ہے پرکرتی یعنی سوہاو بھگوان کا سوہاو کیا ہے اسپریچو آدھیاتمک سوہاو تو مہا پرلے میں جو یہ اند بھرمان چلے جاتے ہیں اتھی سکھ شم روپ میں یہ اپنی مول پرکرتی میں چلے جاتے ہیں اور مول پرکرتی سپریچول ہے آدھیاتمک ہے شاشوت ہے جس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا بہت ایک سوہاو میں بدلاؤ ہے آدھیاتمک سوہاو میں بدلاؤ نہیں ہے وہ سپریچول نیچر ہے بھگوان کہتے کہ میری پرکرتی کو یہ ساری مہا پرلے میں سب میری پرکرتی کو پرابت ہو جاتے ہیں یعنی بھگوان کہہ رہے کہ سپریچول نیچر کو پرابت ہو جاتے آدھیاتمک سوہاو کو پرابت ہو جاتے ہیں مہا مہا پرلے میں سارے بھوتک تطوی یہ سب آتمائیں ساری انت آتمائیں مہا بشنو کے گرہ میں چلی جاتی ہیں وہاں ہی ان کو سپریچول سوہاو مل جاتا ہے کہ بھگوان کے پیٹ میں ہیں مہا پرلے کے سامنے اور جب کلب ختم ہوتا ہے وہ پرلے کا پرلے کال ختم ہو جاتا ہے تب واپس میں پنے سرشتی کرتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو پرلے اور سرجن کا تھوڑا سا انبھو دیتا ہوں پرلے کیا ہے اور سرشتی کیا ہے مول پرکرتی کو بھگوان چھدیت کرتے ہیں یعنی بھیکار یکت کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے اہنک کار پرگٹ ہوتا ہے یہ سنسار نہیں ہوتا یہ انمت بھرمہ نہیں ہوتے بھرمہ سرشتی سرشتی نیچے اترتی بھرمہ جی چورہ سلا کی یونیوں کی رچنہ کرتے ہیں چورہ سلا کی یونی یہ بھرمہ جی کی رچنہ ہے بھرمہ بھرمہ جی بھرمہ ان کے ساتھ بھڑے انجینیر ہیں یہ پرمہ تما کے سب نوکر ہیں سرونٹ داس آنو داس آنو داس ہیں آنو بھرمہ کرشن سچی آند vigرا ін آدھی când یونی câmb آنو bou câmb لن He is the cause of all causes He is the source of all sources Ham پرمکرشن پوی پرمیشور ہے پرمکرشن ہے ان کے اندر آنا دی را دی گوویند سرو کارن کارن دوہرڈا اپنا اپنا بزار پچھلے 17 سالہ تو آپ جیدی سیوہ کردہ آ رہا ہے